اسلام علیکم دوستو میں ہوں محمد انس اور آپ دیکھ رہے ہیں اس ٹھائی میں مارا یوٹیوب چینل انس گرافکس دوستو آج کس ویڈیو میں میں آپ کو ایک جو ہے یونیک اوریجنل سرٹیفکیٹ ڈیزائن کرنا سیکھا ہوں گا کورل ڈراپر جیسا کہ آپ لوگوں کو سکرین پر دکھایا جا رہا ہے یہ بہت ہی پیارا سا جو ہے خوبصورت سا جو ہے ایک سرٹیفکیٹ ہے تو آج کس ویڈیو میں ہم اسی سرٹیفکیٹ کو کمپلیٹلی ڈیزائن کرنا سیکھیں گے کورل ڈراپر تو چلی یہاں مزید آپ لوگوں کا ٹائم ویسٹ کیے وغیر ہم ویڈیو کو سٹارٹ کرتے ہیں میں یہاں پر سمپلی اپنا کورل ڈرا اوپن کرتا ہوں یہاں پر جو ہے میں کورل ڈرا کا ایک سیون ورجن یوز کر رہا ہوں اور جو ان سے چیزیں آلڈی میرے کورل ڈرا میں اوپن ہیں سب سے پہلے میں ان چیزوں کا آپ کو یہاں پر تعرف کروا دوں میں میرے پاس جو ہے یہاں پر ایک کمپلیٹلی تیار جو ہے ایک سرٹیفکیٹ پڑا ہوا ہے اور یہاں پر جو ہے میرے پاس ایک انگریڈینٹ ہے جس میں میرے پاس جو ہے گولڈن گریڈینٹ ہے تو یہ میں نے کہاں سے لیا اس کے اوپر جو ہے میں نے کمپلیٹلی ایک ویڈیو بنائی ہوئی ہے وہاں پر جا کے آپ کو بھی جو ہے گولڈن گریڈینٹ کی کمپلیٹ کولیکشن مل جائے گی بار کا بٹن ملے گا تو یہاں پر آنے کے بعد آپ نے سمپلی یہاں پر گولڈن لکھ کر انٹر کا بٹن پریس کرنا ہے تو یہاں پر جو فرسٹ والی جو ویڈیو ہے اس میں میں نے آپ لوگوں کو کمپلیٹ گولڈن گریڈینٹ کی جو ہے کولیکشن دی ہے تو اس ویڈیو کو آپ نے لازمی سے چیک آؤٹ کرنا ہے اور اسی ویڈیو کے ڈسکرپشن میں آپ کو جو ہے اس کولیکشن کا ڈاؤنلوڈ لنک دیا ہوا ہے تو چلیے ہم مزید ٹائم آپ لوگوں کا یا ویسٹ کیے بغیر ایڈیٹنگ حملہ یہاں پر جو ہے سٹارٹ کرتے ہیں تو یہاں پر جو ہے میں اے فور سائز کا سیٹیفکیٹ ڈیزائن کروں گا کیونکہ اے فور سائز کے جو ہے سیٹیفکیٹ زیادہ تر چلتے ہیں تو ہم یہاں پر جو ہے اے فور سائز کا سیٹیفکیٹ ڈیزائن کریں گے تو چلیے میں یہاں پر کروں گا کیا سمپلی میں نے یہاں پر فائل میں جانے کے بعد آپ لوگوں نے نیو ڈاکومنٹ کریٹ کرنا ہے اور اس کے بعد آپ لوگ کے پاس کچھ اس طرح سے جو ہے شیٹ آ جائے گی اس کے بعد آپ نے یہاں پر جو ہے ڈراؤپ ڈاؤن مینیو کے اوپر کلک کرنا ہے اور یہاں سے جو ہے اے فور سائز سیلیکٹ کر لینا ہے تو اس ٹائم جو ہے میری شیٹ کا سائز اے فور سائز ہے جو کہ اس ٹائم ورٹیکل پوزیشن میں ہے تو یہاں پر جو ہے میں اس بٹن کے اوپر کلک کر کے میں اس کو ہوریزونٹل پوزیشن میں کر لوں گا اور اس کے بعد میں یہاں پر جو ہے ہمارے پاس ٹوٹل جو ہے ٹول بار ہے اس میں سے میں ریکٹانگولر ٹول کے اوپر ڈبل کلک کروں گا تو بائی ڈیفورٹ جو ہے ایک آٹومیٹیکلی ریکٹانگولر میری فیٹو شیٹ کی یہاں پر ڈرو ہو جائے گی اس کے بعد میں یہاں پر اس کا کٹنگ مارجن لگاؤں گا تو یہاں پر جو ہے میں کاؤنٹر ٹول کے اوپر جاؤں گا کنٹرول سے ہولڈ کر کے میں یہاں پر کٹنگ مارجن لگاؤں گا اتنا میں نے یہاں پر کٹنگ مارجن لگایا اور لگانے کے بعد میں سمپلی کنٹرول کے کا بٹن اپنے کی بورٹ سے پریس کروں گا تو یہ جو ہے دونوں سیپرٹ ہو جائیں گے اب جو ہے میں یہاں پر ایک ریبن ڈرو کروں گا جو کہ بیرو کلر کا ہوگا تو چلیے سب سے پہلے وہ ڈرو کرنا سیکھتے ہیں ہم کس طرح سے اس کو ڈرو کریں گے تو یہاں پر جو ہے میں ریکٹنگولر ٹول کے اوپر میں نے یہاں پر کلک کیا کنٹرول کو ہولڈ کر کے میں نے یہاں پر ایک ریکٹنگولر ڈرو کی سو ڈرو کر لینے کے بعد میں یہاں پر چلا گیا ہے شیپ ٹول میں اور اس کے اوپر میں سمپلی رائٹ کلک کروں گا اور اس کو جو ہے میں یہاں پر کنورٹ ٹو کرو کروں گا اور اس نوٹ کو سیلیکٹ کر لینے کے بعد میں نے اپنے کی بورڈ سے اس کو کر دینا ہے delete so delete کر لینے کے بعد میں نے shift کے ساتھ اپنی اس سب ریکٹانگولر کو select کیا جب دونوں ہماری پاس یہاں پر selected ہو جائیں گے اس کے بعد میں نے simply t اور l کا بٹن اپنے کی بورڈ سے پریس کرنا ہے تو یہ جو ہے top left corner میں جو ہے چلی جائے گا اس کے بعد میں نے یہاں پر سے جو ہے اس کے size کو اس طرح سے میں چھوٹا کر لیتا ہوں جتنا بھی آپ اس کو چھوٹا بڑا کرنا چاہتے ہیں وہ آپ لوگ یہاں پر جو ہے میں یہاں پر ایک اور役ٹانگولر ڈراؤ کروں گا کسی بھی size کی میں نے یہاں پر جو ہے ایک ورٹیکل ریکٹانگولر ڈراؤ کی اس کے بعد میں نے اس کو جو ہے canvert to curve کیا shape tool میں جانے کے بعد جو ہے میں نے یہاں پر اس طرح سے جو ہے اس کو لگا دینا ہے تو میں نے یہاں پر سے جو ہے فیل� اس طرح سے جو ہے اس کی adjustment کر لی ان دونوں کو میں نے یہاں پر select کر کے یہاں پر جو ہے simply میں نے اس طرح سے جو ہے اس کو drag کیا اس کو میں یہاں پر تھوڑا سا ایک نوٹ کو میں نے یہاں پر اس کی سیلیکٹ کرنا ہے اور یہاں سے میں اس کو تھوڑا سا اوپر کر دیتا ہوں اس طرح سے اور اس کو جو ہے میں یہاں پر تھوڑا سا نیچے کر دوں گا اور یہاں پر سے میں اس کو تھوڑا سا باریک کر دوں گا اور اس کے بعد جو ہے میں سمپلی پھر ایک ٹریکٹانگولر یہاں پر ڈراؤ کروں گا سوڈراؤ کر لینے کے بعد میں یہاں پر کنورٹ ٹو کرف کروں گا اور یہاں پر سے میں سیمپلی شیپ ٹول میں جاؤں گا اور یہاں پر سے جو ہے میں نے اس کو اس طرح سے جو ہے لگا دینا ہے اس کو میں یہاں پر کر دیتا ہوں اور اسی چیز کو اٹھا کے میں نے جو ہے یہاں پر لے آنا ہے اور نیچے سے جو ہے میں اس کو تھوڑا سا جو ہے ٹھک کر دوں گا اس طرح سے اوکے تو یہ ہم نے جو ہے ایک سیمپل سا جو ہے یہاں پر ایک شیپ ڈراؤ کری ہے اب جو ہے میں اس میں کلر فیل کرتا ہوں تو کلر میں اس میں کس طرح سے فل کروں گا میں نے سب سے پہلے جو ہے میں اس میں فیلال کوئی بھی کلر یہاں پر میں دے دیتا ہوں ان میں جو ہے میں نے اس طرح سے جو ہے کلر دے دیا اوکے اس کے بعد جو ہے میں نے اس کو یہاں پر سیلیکٹ کیا اور اس نوٹ سے میں نے اس کو سیلیکٹ کر لینے کے بعد یہاں پر لاکے رائٹ کلک کر کے میں نے اس کو یہاں پر ڈبلیکیٹ کر دیا اور اس میں سے جو ہے میں کوئی اور کلر فل کر دیتا ہوں اور کنٹرول پیج ڈاؤن کر کے میں اس کو یہاں پر بیک آف پیج کر دوں گا اور اسی طرح سے جو ہے میں نے اس شیب کو یہاں پر سیلیکٹ کرنا ہے اور یہاں سے پکڑ کے میں نیچے کے جانب اس طرح سے جو ہے میں نے اس کو رائٹ کلک کر کے یہاں پر ڈبلیکیٹ کر دینا ہے اور اس میں بھی میں کوئی اور کلر فل کر کے کنٹرول پیج ڈاؤن کر کے میں اس کو بیک آف پیج کر دوں گا اور اسی طرح سے جو ہے میں نے اس شیب کو بھی یہاں پہ سیلیکٹ کیا اور یہاں پر جو ہے میں نے رائٹ کلک کر کے اس کو ڈبلیگیٹ کر دیا اور اس میں بھی میں کوئی اور کلر فیل کر کے کنٹرول پیج ڈاؤن کر کے بیک اف پیج کر دیتا ہوں تو میں نے یہاں پر جو ہے سمپلی ایک جو ہے سکیچ ڈراؤ کر لیا ہے اب جو ہے میں اس سکیچ میں فنیشنگ لے کر آوں گا تو میں اس میں جو ہے کلر فیل کروں گا لیکن اس سے پہلے میں ان سب کو یہاں پہ سیلیکٹ کر کے ان کی آوٹ لین کو ختم کر دوں گا تو میں نے یہاں پہ سب کو سیلیکٹ کیا اور یہاں پہ میں رائٹ کلک کروں گا تو ان سب کی آوٹ لین ہمارے پاس جو ہے یہاں پہ ختم ہو جائیں گے اس کے بعد میں سیمپلی اپنے کی بورڈ سے جی کا بٹن پریس کروں گا اس سے جو ہے میں ان میں فاؤنٹین فیل کلر فیل کروں گا تو میں نے اس میں اس شیر میں میں نے اس کو فیل کرنا ہے تو اس میں جو ہے میں اس طرح سے اس کو ڈریک کروں گا ہیے سوری یہ جو ہے ہمارے پاس سنگل کو میں نے یہاں پہ سیلیکٹ کرنا ہے فاؤنٹین فیلد جی کا بٹن پریس کروں گا اور اس طرح سے جو ہے اس کے بعد جو ہے میں اس کو یہاں پہ تھوڑا ساڈارک کر دیتا ہوں سیکنڈ والی نوٹ کو یہاں پہ سیلیکٹ کیا اور سالڈ جو ہے میں نے یہاں پہ اس میں بلو کلر اس طرح سے جو ہے فیل کر دیا اس کے بعد میں اسی چیز کو جو ہے باقی سب میں اپلائی کروں گا تو میں نے اس کو یہاں پر سیلیکٹ کیا اس فاؤنٹین کلر کو میں نے اس کے اوپر اس طرح سے ڈریک کر دیا اس کو میں نے یہاں پر سیلیکٹ کیا جی کا بٹن پریس کیا اور اس طرح سے جو ہے میں بس میں کلر کی جو ہے ایڈجیسٹمنٹ کروں گا اوکے اور بے کچھ سیم اسی طرح سے جو ہے میں نے نیچے والے میں جو ہے یہ ڈریک کر کے فل کر لینا ہے اس طرح سے جی کا بٹن ہم نے کیبورٹ سے پریس کیا اور یہاں پر جو ہے اس کی اس طرح سے جو ہے سیٹنگ کر دی اوکے اس کے بعد میں اب جو ہے یہاں پر ہمارے پاس جو گولڈن کلر کا جو گریڈینٹ ہے اس کو بھی بالکل سیم اسی پروسیس کے ساتھ جو ہے میں اس میں اس طرح سے جو ہے فل کر دوں گا اسی طرح سے میں نے اس کو یہاں پر اٹھا کے اس میں فل کر دیا اور اسی طرح سے جو ہے میں نیچے والے میں جو ہمارا بچا ہے اس میں میں نے یہاں پر اس کو جو ہے سمپلی فل کر دینا ہے اوکے اس کے بعد میں اب اس کی جو ہے یہاں پر اڈجیسمنٹ کروں گا جی کا بٹن اپنے کیبورٹ سے پریس کروں گا اور اس طرح سے آپ اس کی اڈجیسمنٹ کر سکتے ہیں اور اس کے بعد میں نے نیچے والے کو یہاں پر سیلیکٹ کیا جی کا بٹن اپنے کیبورٹ سے پریس کیا اور یہاں پر جو ہے میں اس کو اس طرح سے اڈجیسٹ کر لیتا ہوں اسی طرح سے میں نے اس کو یہاں پر سیلیکٹ کیا جی کا بٹن پریس کیا اور یہاں سے جو ہے میں نے اس کو اس طرح سے ایجیسٹ کر دیا اوکی میں اس کو مزید یہاں بھائی سا چھوٹا کرتا ہوں جی کا بٹن روپریز کر کے یہاں تک جو ہے میں اس کو لا کے چھوڑ دیا اب جو ہے یہ والی جو ہماری جو شیف ہے تھوڑے باہر کی جانب آ رہی ہے تو میں اس کو یہاں پر کس طرح سے جو ہے ایجیسٹ کروں گا جی کا بل Burger بلکہ یہاں پر میں ایف ٹین کا بٹن اپنے کی بورڈ سے پریس کروں گا اور یہاں پر جو ہے تھوڑا سا اس کو اس طرح سے جو ہے اندر کی جانب ہم اس طرح سے اس کو ڈریک کر لیں گے اسی طرح سے میں نے اس شیپ کو بھی اس طرح سے اندر کی جانب ڈریک کر لیا تو یہ میرے پاس جو ہے خوبصورت سا ریبن یہاں پر بن چکا ہے اب اسی کو میں نے یہاں پر سے جو ہے سیلیکٹ کیا اور اس کو کر لیا یہاں پر گروپ اور اسی کو یہاں پر رائٹ کلک کر کے ڈبلیکیٹ کیا اور یہاں پر سے جو ہے میں اس کے انگل کو چینج کر دیتا ہوں اور یہاں پر لاکے میں نے اس کو اس طرح سے لگا دینا ہے دونوں کو سیلیکٹ کروں گا اور یہاں سے میں اس کو کر لوں گا گروپ اور شفٹ کے ساتھ اپنی اس ریکٹیングولر کو سیلیکٹ کروں گا سی ایک بٹن پریس کروں گا تو یہ جو ہے اس کے بالکل سینٹر میں ہو جائے گا اس کے بعد میں اس کو یہاں پر سیلیکٹ کر کے کنٹرول پیج ڈاؤن کر کے ویک آف پیج کر دینا ہے اور اس کے اوپر سیمپلی میں رائٹ کلک کروں گا پاور کلپ انسائٹ کر کے میں نے اس کو اپنی شیپ میں پاور کلپ کر دینا ہے اوکے تو یہ ہماری پاس جو ہے ایک سیمپل سا جو ہے سکیچ بن چکا ہے اب میں اس میں یہاں پر وائٹ کلر فیل کر دیتا ہوں اب جو ہے اوپر کے جانب سب سے پہلے ہم یہاں پر سرٹیفکیٹ لکھیں گے تو میں نے یہاں پر سرٹیفکیٹ لکھا اس کے بعد میں یہاں پر کر دیتا ہوں اس کو بولٹ سو بولٹ کر دینے کے بعد میں نے اس کو شفٹ کے ساتھ میں اپنی جو ہے اس ریکٹینگولر کو سیلیکٹ کیا سی ای ٹی کا بٹن پریس کیا تو یہ جو ہے اس کے بالکل سینٹر میں ہو گیا اور اس کے بعد میں اس کا کلر یہاں پہ کر دیتا ہوں ریڈ اور نیچے جو ہے ہم لوگ اس طرح سے جو ہے آف اچیفمنٹ لکھیں گے تو نیچے جو ہے میں نے یہاں پہ آف اچیفمنٹ جو ہے میں نے یہاں پہ لکھا اور اس کا جو ہے کلر میں یہاں پہ کر دیتا ہوں گری شفٹ کے ساتھ میں نے اس کو اس کے سینٹر میں کرا اس طرح سے میں اس کو تھوڑا سا اوپر کر دیا اور اس کو یہاں پر کر دیا بولڈ سو بولڈ کر لینے کے بعد میں یہاں پر کچھ سرکل ڈرو کر رہا ہوں کنٹرول سے ہولڈ کر کے میں ایک سرکل یہاں پر ڈرو کیا بلیک کلر فیل کر دیا اور اسی کو جو ہے اٹھا کے رائٹ کلک کر کے میں ڈبلیکیٹ کر دیا سب کو سیلیکٹ کر لینے کے بعد میں یہاں پر کر دوں گا کمبائن اور یہاں پر لاکر رائٹ کلک کر کے میں اس کو ڈبلیکیٹ کر دیا شفٹ کے ساتھ میں دونوں کو سیلیکٹ کر کے یہاں کر دوں گا کمبائن تو دونوں نے ہمارے پاس یہاں پر اکٹھے ہو جائیں گے شفٹ کے ساتھ میں اس ٹیکسٹ کو سیلیکٹ کیا سی ای کا بٹن پرس کیا تو یہ جو اس کے بالکل سینٹر میں ہو گیا اور اس کے بعد میں اس کو کر دوں گا یہاں پر گروپ تو یہ جو ہے سارا میرے پاس ٹوٹلی گروپ ہو گیا اور نیچے جو ہے ہم یہاں پر لکھیں گے ایک لین this certificate of achievement is presented to تو اس طرح سے میں نے ٹیکس ٹول لیا یہاں پر اور یہاں پر جو ہے میں وہ ٹیکس ٹائپ کر لیتا ہوں جو بھی آپ لوگوں کو وہاں پر لکھنا ہے وہ آپ لوگ جو ہے ٹیکس لکھئے گا تو میں یہاں پر جو ہے سیمپل سی جو ہے ایک ٹیکسٹ کی لائن یہاں پر میں لکھ رہا ہوں تو میں نے یہاں پر لکھا this certificate of achievement is presented to ٹیک ہوگا تو میں نے یہ ایک سیمپل سی جو ہے ایک لائن لکھی اور یہاں پر جو ہے میں اس کو ڈریک کر لیا اس کے بعد میں اس کو سیلیکٹ کر کے شفٹ کے ساتھ بڑا کروں گا تو یہ جو ہے اس طرح سے بڑا ہو جائے گا اور اس کے بعد میں اس کو یہاں پر کر دیا اور شفٹ کے ساتھ اپنے اس جو ہے سرٹیفکیٹ کو سیلیکٹ کیا سی کا بٹن پریس کیا تو یہ جو ہے اس کے بالکل سینٹر میں ہو گیا اور نیچے آپ جو ہے جس بندے کو سرٹیفکیٹ دینا چاہتے ہیں اس کے لئے یہاں پر آپ جو ہے جگہ چھوڑیں گے تو میں یہاں پر جو ہے فری ہنٹ ٹول لے کے یہاں پر جو ہے میں ایک سیمپل سی جو ہے ایک لائن ڈراؤ کر دیتا ہوں جہاں پر کسی بھی بندے کا نام جو ہے سرٹیفکیٹ پر ٹائپ کیا جائے گا تو یہاں پر میں اس لائن کو تھک کرنے کے لیے میں یہاں پر ڈبل کلک کروں گا اس کا کلر میں یہاں پر کر دوں گا ریڈ سو یہاں پر جو ہے میں آرچی بی کلر جو ہے اس کا سیلیکٹ کرتا ہوں اور اس کی تھکنیس جو ہے میں یہاں پر کر دوں گا ٹو پوائنٹس پر کورنرز گو لائن کے بیہائنڈ فیلز سکیل بھی اوبچیکٹ کر کے اوکی کا بٹن یہاں پر میں پریس کر دوں گا تو یہاں پر جو ہے کوئی بھی نیم جو ہے سرٹیفکیٹ کا ٹائپ کیا جاتا کیا جا سکتا ہے جیسا کہ میں نے یہاں پر نیس گرافکس لکھا ہے اور نیچے جو ہے کمپنی کے حوالے سے جس کی طرف سے سرٹیفکیٹ دیا جا رہا ہے اس کے حوالے سے نیچے جو ہے دو چار لائنیں یہاں پر لکھی جاتی ہیں تو وہ جو ہے کسٹومر کی ریکوائرمنٹ کے حساب سے یہاں پر لکھی جاتی ہیں تو میں جس یہاں پر سیمپل ٹیکس جو ہے لکھتا ہوں تو میں نے یہاں پر جو ہے اس کو لوریم افسم کا جو ہے سیمپل ٹیکس لکھا اور یہاں پر سے میں اس کو کر دیتا ہوں سینٹر تو یہ ہمارے پاس جو ہے ٹیکسٹ آ گیا اس کے بعد جو ہے میں اس کا کلر یہاں پر کر دیتا ہوں گری اور نیچے جو ہے ہمیں یہاں پر ڈیٹ اور سگنیچر کی جگہ چھوڑنی ہوتی ہے تو یہاں پر جو ہے میں ڈیٹ ڈی اے ٹی ای ڈیٹ اور یہاں پر میں اس کے فانٹ کو کروں گا ٹائمز ٹائمز کا میں نے یہاں پہ بولٹ فانٹ دیا اور یہاں پر سے جو ہے میں اس کو انڈر لائن کر دیتا ہوں اور یہاں پر ہی میں اس کو رائٹ کلک کر کے ڈبلیکیٹ کروں گا اور یہاں پر جو ہے میں اس کو کر دوں گا سگنیچر سگنیچر میں نے یہاں پہ کر دیا اس طرح سے تو یہ جو ہے دو جگہیں ہو گئیں جہاں پر جس جب جو ہے اس سرٹیفکیٹ جو ہے تقسیم کیا جائے گا تو یہاں پر جو ہے ڈیٹ اور یہاں پر جو ہے پرنسپل یا کمپنی کے آنر کے جو ہیں یہاں پر سگنیچر آ جائیں گے تو میں اس کو یہاں پر تھوڑا سا نیچے کی جانب ڈریک کر لیتا ہوں اب یہاں پر جو ہے ہم لوگ لکھ سکتے ہیں بیسٹ آوارڈ تو بیسٹ آوارڈ کے لیے میں یہاں پر ایک چھوٹی سی سٹیمپ بناوں گا تو وہ میں کیسے بناوں گا تو یہاں پر آئیے دیکھتے ہیں ہم لوگ جو ہے سیپرٹ ہی تھوڑی سی بنا لیتے ہیں یہاں پر میں نے ایلپس ٹول لیا کنٹرول کو ہولڈ کر کے میں نے ایک ایلپس شیپ ڈرو کی اور شفٹ سے پکڑ کے یہاں پر رائٹ کلک کر کے میں نے اس کو ڈبلیکیٹ کر لیا اور اس میں جو ہے میں یہاں پر لکھ دیتا ہوں بیسٹ آوارڈ ٹھیک ہو گیا اس کے بعد میں ٹیکسٹ پہ جاؤں گا چینج کیس پہ جانے کے بعد یہاں پر میں اس کو اپر کیس کر دینا ہے اور یہاں پر سے جو ہے میں اس کو سویس کا جو ہے فونٹ دوں گا کنٹرول کے سے میں اس کو سیپرٹ کر لوں گا اور ایک کورنر سے پکڑ کے میں نے اس کو بڑا کر دینا ہے دونوں کو پکڑ کے میں نے سینٹر کیا اور یہاں پر جو ہے دونوں کو پکڑ کے یہاں پر سے میں گروپ کر لوں گا شفٹ سے میں نے سرکل کو سیلیکٹ کیا سی ای کا بٹن پرینس کیا تو یہ جو ہے اس کے بلکل سینٹر میں ہو گا شفٹ سے پکڑ کے میں نے اس کو یہاں پر چھوٹا کر دیا اور اس کے بعد جو ہے میں اس میں اب یہاں پر جو ہے وائٹ کلر فیل کروں گا اور اس شیب میں میں یہ والا جو ہے کلر اس طرح سے جو ہے فیل کروں گا اس کے بعد میں یہاں پر جو ہے ایک کنٹرول کو ہولڈ کر کے سرکل ڈراؤ کروں گا اور ڈراؤ کر لینے کے بعد میں نے اس کو جو ہے شفٹ کے ساتھ اس سرکل کے ساتھ سیلیکٹ کیا ای کا بٹن پریس کیا تو یہ جو ہے اس کے بے کوئی سینٹر میں ہو گئے اور ایک کلک کیا میں نے اس کے سینٹر میں اور اس کا جو ہے میٹ پوائنٹ اٹھا کے میں نے یہاں پر جو ہے اس کے اس سرکل کے جو ہے سینٹر میں لانا ہے تو یہاں پر میں اس کو فلال یہاں سائٹ پر کرتا ہوں اور اس کو میں نے یہاں پر جو ہے اس کے سرکل میں اس طرح سے جو ہے سینٹر کر لینا ہے اور یہاں پر سے اٹھا کے یہاں پر رائٹ کلک کر کے میں اس کو ڈبلیکیٹ کروں گا اور کنٹرول آر کا بٹن اپنے کی بورڈ سے پریس کروں گا تو یہ جو ہے ڈبلیکیٹ ہوتے چلے جائیں گے اس طرح سے اوکے اس کے بعد میں نے یہاں پر جو ہے سب کو جو ہے سیلیکٹ کرا اور یہاں سے کر لیا کمبائن اور ان کو بھی یہاں پر سیلیکٹ کر کے شفٹ سے پکڑ کے سب کو کر لیا کمبائن اور یہی کلر جو ہے میں اب اس میں یہاں پر جو ہے فل کروں گا اور فل کر لینے کے بعد میں نے اس کی یہاں پر سے آوٹ لین کو ختم کر دیا اور اس کو جو ہے یہاں پر کر دیا بریک اپ آرٹ اور اس کے بعد یہ والا جو ہمارا ٹیکسٹ ہے میں نے اس کو اٹھا کے اس کے سینٹر میں کیا اور سب کو سیلیکٹ کر لینے کے بعد میں نے یہاں سے آوٹلین کو ختم کر دیا اور جو ہے میں نے سمپلی ان سرکلز کو سیلیکٹ کیا ایک کلک کیا ان کے سینٹر میں اور یہاں پر جو ہے میں نے اس طرح سے جو ہے اس کو نیچے کی جانب کر دیا اوکے اس کے بعد جو ہے میں یہاں پر سے جو ہے ان سب کی سب کو میں یہاں پر سیلیکٹ کرتا ہوں اور اس کے بعد جو ہے شفٹ سے پگڑ کے میں یہاں پر اس کو کر دوں گا چھوٹا اور چھوٹا کر لینے کے بعد یہاں پر سے میں نے اس کو سیلیکٹ کیا اور شفٹ کے ساتھ میں نے اس کو پکڑ گئی یہاں پر رائٹ کلک کر کے ڈپلیکٹ کر دیا اور اس میں وائٹ کلر فیل کیا اور کنٹرول پیج ڈاؤن کر کے میں نے اس کو کر دیا بیک آف پیج اور نیچے جو ہے میں ریٹ کلر کا ریبن بناوں گا تو ریبن کو بنانے کے لیے میں یہاں پر صرف ریکٹانگولر ٹول کا یوز کروں گا میں نے ریکٹانگولر ٹول کو کلک کیا اور یہاں پر ایک جو ہے ریکٹانگولر ڈراؤ کر دی اور یہاں پر شیف ٹول میں جاؤں گا اور یہاں پر ڈبل کلک کر کے میں اس کو اس طرح سے اوپر کے جانے دریک کر دینا ہے اور اس میں جو ہے میں ریٹ کلر یہاں پر فل کر دوں گا اور تھوڑا سا جو ہے میں اس کو اس طرح سے روٹیٹ کر دوں گا اوکے یہاں پر سمیس آئس کو اس کے چھوٹا کر دوں گا اور اسے کو اٹھا کے یہاں پر رائٹ کلک کر کے دوپلیکٹ کر دوں گا دونوں کو شفٹ کے ساتھ سیلیکٹ کروں گا یہاں پر کر دوں گا کمبائن اور ریبن کو اور اپنے جو ہے سرکل کو شفٹ کے ساتھ سیلیکٹ کروں گا سی کا بٹن پریس کروں گا تو یہ جو اس کے سینٹر میں ہو جائے گا اور اس کے بعد میں اس کو کنٹرول پیج راؤن کر کے اس طرح سے بیک آف پیج کر دوں گا تو یہ ہماری پاس جو ہے بیسٹ ایوارٹ کی ایک سیمپل سا جو ہے یہاں پر ہمارے پاس ایک جو ہے بیج سا بن چکا ہے میں یہاں پر اس کو لگا کے شفٹ کے ساتھ چھوٹا کر دوں گا اور دس سرٹیفکیٹ کا جو ورڈ ہے میں اس کو یہاں پر مزید چھوٹا کر دوں گا اور سرٹیفکیٹ کو جو ہے ہم تھوڑا سا نیچے کر لیں گے اب جو ہے یہاں پر ہمارا ڈیزائن کمپلیٹلی تیار ہے میں نے یہاں پر سب کو سیلیکٹ کیا اور یہاں پر جو ہے گروپ کر لوں گا میں اس کو اس کے بعد جو ہے شفٹ کے ساتھ اپنی ریکٹانگولر کو سیلیکٹ کروں گا ای کا بٹن بریس کروں گا تو یہ جو ہے اس کے بیگو سینٹر میں ہو جائے گا تو یہاں پر سے جو ہے میں تھوڑا سا اس کو اوپر کی جانب اس طرح سے جو ہے اٹھا دیتا ہوں تو یہ ہمارا جو ہے سرٹیفکیٹ کمپلیٹلی تیار ہے آج کی اس ویڈیو میں ہم نے کمپلیٹلی ڈیٹیل کے ساتھ سیکھا کہ ہم لوگ اس طرح سے جو ہے ایک سرٹیفکیٹ بنا سکتے ہیں اس کے بعد یہاں پر جو ہمارے پاس کٹنگ مارجن ہے میں اس کو یہاں پر رائٹ کلک کر کے ختم کر دیتا ہوں تو یہ جو ہے ہمارا کمپلیٹلی یہاں پر تیار سرٹیفکیٹ ہمارے سامنے ہے جو کہ ہم نے آج کی اس ویڈیو میں بنانا سی کا تو دوستو میں امید کرتا ہوں آج کی ویڈیو آپ لوگوں کو پسند آئی ہوگی اگر پسند آئی ہو تو نیچے لائک کا بٹن ضرور دپائیے گا اوکے ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں جب تک کے لیے اسلام علیکم پاکستان زندہ بات